گڑوہ سے یہ خبر ہے جہاں وید بالو کو لے کر کاروائی کی گئی ہے جہاں ایس پی کے نردیش پر پولیس ٹیم کی بڑی کاروائی ہوئی ہے بالو گھاٹو پر پولیس کی چھاپے ماری پڑی ہے بالو لدے درجنوں ٹریکٹر اور ٹرک کو زفت کیا گیا ہے تو یہ خبر نکلی ہے گڑوہ سے جہاں وید بالو اٹھاؤ پر کاروائی دیکھنے کو ملی ہے ایس پی کے نردیش پر پولیس کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے بالو گھاٹو پر پولیس کی چھاپے ماری پڑی ہے بالو لدے درجنوں ٹریکٹر اور ٹرک کو اس دوران زفت کیا گیا ہے کاروائی سے یہ بریکنگ خبر اور جو تصویریں آپ اس سمیں دیکھ رہے ہیں یہ وہ ٹریکٹر ہے جن میں عوید بالو لدہ ہے لگتار علاقے میں عوید بالود کھنن کو لے کر سوچنائیں مل رہی تھی پولیس پرشیاسن کو اور اب ایس پی کے نردیش پر یہ کاروائی ہوئی ہے اب وید بالو لدین واہنوں کو ضبط کیا گیا ہے بڑی کاروائی پولیس کی بریکنگ خبر نکلی ہے گڑوہ سے جہاں وید بالو اٹھاؤ پر پولیس کی بڑی کاروائی ہوئی ہے درجنوں واہنوں کو اس دوران جن میں عوید بالو لدے تھے ضبط کیا گیا ہے اور زیادہ جانکاری کے لئے روک کریں گے اپنے سہیوگی آشتوز کا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے آشتوز بڑی کاروائی پولیس کو لگتار سوچنا مل رہی تھی گروہ میں عوید بالو کھنن کا اور اسے لے کر اب بڑی کاروائی ہوئی ہے درجنوں گاریاں جن میں عوید بالو لدہ تھا پولیس نے ضبط کیا جانکاری چاہیں گے جی 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 سان نکشی سے پولیس کو لگتار سوچنا مل رہی تھی کئی سوچوں سے کئی پر ہم لوگ خبر بھی دکھاتے ہیں جی آوید بالو کا اوہاز بڑی کاروائی کا اوہاز بھی اس بات کو پرساوز کے سامنے رکھتے ہیں کہ بالو کا اوہاز بڑی کاروائی سے جائیں ایک طرف نوڑیوں میں بالو ختم ہو رہی ہے دوسری طرف تڑکے خراب ہو رہی ہیں اس لئے کیت کئی ہی سان آپ کو بتائیں کہ اس گھرواں سے جب بالو کا عوید اٹھا ہوتا ہے وہ جب بھی جاتا ہے تب سمجھ سکتے ہیں گھرواں سے بہت بھی آپ پر بلامو گھرواں سے واقعی ہے کہ سڑکیں یہاں پر خراب ہیں سڑکیں بڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ سڑکیں یہاں پر خراب ہیں اور سڑکیں یہاں پر تب اور زیادہ خراب ہوئے ہیں جب سے عوید رکھتے بالو کا اٹھا ہوا یہاں پر شروع ہوا ہے اسی بات کو لے کر پولیس دورہ کروائی کی کہ ایک ساتھ سبھی بالو گھر اب یہاں پر اٹھا ہوا ہے جس میں بہت کاریاں کروائی کی کہ بہت بہت بڑے گیا ہے بڑے بڑے ٹرک جس میں اوید رکھتے بالو اوبر لوڈ تھے اوٹ ٹرکوں کو جات کر کے لائے گیا ہے اور پر اٹھانی کی درست کرتے ہوئے کروائی کرنے کے پر کرنے کے پرکنیا میں لگی ہوئے جیساں لیکن ہم ایک رہاں سے کہنا ہوں کہ جب تک یہ ٹوس کروائی نہیں ہوگی تب تک اس بالو کا عوید اٹھا ہوا نہیں پند ہوگا اور اگر آدھر بالو کا آوید اٹھاؤ نہیں پاندھو گا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح گنگا جن لکھر ملتا ہے اسی طرح کے کچھ کو بالو بجویرات ہوگی کاغذ میں بیٹی کے گا جسان جسان دور نہیں ہے جیسی لگاتار بالو کا اٹھاؤ یہاں پر نبیوں کا خیرن چیز کر کے آوید رُق سے ہو رہا ہے اور وہی جنہ ہے جسان جہاں پر بالو گھاٹ پر آوید رکھ سے بالو اٹھاؤ کو لے کر کے ہاتھیں ہو چکی ہے چار حد کیا ہوئی ہے اس کے بعد بھی بالو کا ویڈ اٹھاؤ یہاں پر تو ویڈ بالو اٹھاؤ میں جو شامل مافیا ہے بالو مافیا ان پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے پرشیاسن کو واہن مالک ہے جن کو یہ سوچنا ہے کہ ان کے واہن کا استعمال کہاں ہونے جا رہا ہے ان پر کاروائی ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے آشتوش گروہ سے درجنو واہنوں کو زب کیا کیا ہے اور جیسا کہ ہمارے سنوہ داتا بتا رہے تھے اسی عوید بالو اٹھاؤ کو لے کر اس ماملے میں ہتھیائیں بھی ہو چکی ہیں نشی طور پر ان بالو مافیاوں پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے